نمشکار درشکوں کروہ چوتھ کا ورط سہاگین مہیلہ کے لیے کافی مہدپن مانا گیا ہے اس دن مہیلہیں پتی کی لمبی آیو کے لیے لمبی عمر کے لیے کروہ چوتھ کا ورط رکھتی ہیں اس بار 24 اکٹوبر کو پڑھ رہا ہے اور پانچ سال کے بعد اس بار کروہ چوتھ میں شب سنیوک بھی بن رہا ہے اس ورط میں روحینی نقشتر میں پوجن ہوگا تو وہیں رائیوار کے دن ہونے کے کارن سوری دیو بھی آپر پرسند رہیں گے مہیلہوں کو اچھا آثربات دیں گے یہ ورط بہت نیام اور سافدھانی سے کیا جانا چاہیے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس ورط میں کیا کیا سافدھانی رکھنی ہے اور کیسے اس ورط کو کرنا ہے آپ کو کروہ چوتھ کے دن دیر تک نہیں سونا ہے کیونکہ ورط کی شروعات سوری دیز کے پہلے سے ہی ہو جاتی ہے آپ صبح پانچ سے چھ بجے کی بیچ میں اٹھ سکتے ہیں صبح جتنا جلدی اٹھیں گے اتنا ہی جلدی آپ کا شریر بھی کام کرے گا آپ کے شریر میں فورتی رہے گی کیونکہ آپ کے گھر کے کام نبٹانے میں صبح کی تھندک ہی کافی زیادہ فائدہ مند رہتی ہے اور آپ ورط بھی پریپون کر پائیں گے پورا دن آپ کے پاس سولہ شرنگار کی تیاریوں میں لگا رہے گا پوجہ کی تیاریوں میں لگا رہے گا مہن بات ہے پوجہ پیٹ میں بھورے اور کالے رنگ کے کپڑے نہیں پہننا ہے اس بات کا وشیش دھیان رکھیں کہ کالے اور بھورے کلر جو کی میلے مٹ میلے کلر ہوتے ہیں ان کا استعمال نہ کریں ہو سکے تو اس دن لال گلاپی پیلے کلر کے ہی کپڑے پہنیں اس سے پیار کا پرتک مانا جاتا ہے اور اگلا نیم ہے خود نہ سوئیں نہ کسی مہلہ کے گھر جائیں تو انہیں بھی نہ سونے دیں یدی آپ کسی سہلی کے یہاں یا کسی رشتہار کے یہاں جا کر پوجہ کرنے والے ہیں تو انہیں سونے نہ دیں آپ بھی نہ سوئیں بھجن کرتن یا پھر اپنی تیاریوں میں لگے رہیں کروہ چود میں جو سرگی دی جاتی ہے کسی کو بھی دیں آپ ساس کو ننند کو کسی کو بھی دیں تو وہاں بہت ہی شب مانی جاتی ہے ورت شروع ہونے سے پہلے ساس اپنی بہو کو کچھ مٹھائی کھلاتی ہے کپڑے اور شنگار کا سامان دیتی ہے سرگی کا بھوجن کریں اور پھر بھگوان کی پوجہ کر کے نیجرہ ورت کا سنکلپ لیں ورت کرنے والی مہیلاؤں کو اپنی وانی پر نیانترن رکھنا چاہیے مہیلاؤں کو گھر میں کسی بھی بڑے کا اپمان نہیں کرنا چاہیے شاسروں میں کہا گیا ہے کہ کروہ چود ورت کے دن مہیلاؤں کی پتی کی لمبی آئیو ہوتی ہے اسی لیے پتی سے بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے جھگڑا کرنے سے آپ کو ورت کا فل نہیں ملتا کروہ چود کے ورت کے دن سفید چیزوں کا دان کرنے سے بچیں سفید چیزیں آپ استعمال نہ کریں جیسے سفید کپڑے دودھ چاول دہی سفید مٹھائی ان چیزوں کا دان نہ کریں اگلے دن آپ پرشاد کے روپ میں مٹھائی باٹ سکتے ہیں لیکن اس دن نہ کریں آج کے دن نکیلی چیزوں کا بھی استعمال سے بچیں سوئی دھاگا کام کرنے کے چاکو چھوڑی ان کا استعمال بہت کم کریں سبزی وغیرہ آپ کاٹ سکتے ہیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے لیکن باقی کام آپ نہ کریں اور اس دن آپ جھاڑو گھر کی صبح صبحی لگا لیں صبح برحم مورت میں اٹھیں سب سے پہلے گھر کی صفائی کر لیں تاکہ آپ جب برت کے ٹائم میں ہوں جب آپ برت رکھیں تو آپ کو جھاڑو لگانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ جھاڑو لگائیں گی تو چھوٹے موٹے کیڑے مکورے جے انعایت ہمارے ہاتھ مر جاتے ہیں جھاڑو میں وہ نہ مرے اس چیز کا پاپ بھی لگتا ہے ہم اندے کے انجانے بھول ہوتی ہے تو اس چیز کو آپ تھوڑا سا ساوہدانی سے کریں پہلے ہی جھاڑو لگا لیں گھر کی پوچھا آپ بعد میں لگاتے رہیں اگر آپ گروتی ہیں یا پھر آپ کو نوزاد ششو کی پرابتی ہوئی ہے نوزاد بچے کا جنمن ہو آئے تو آپ اس ورت میں جل پی سکتی ہیں فلوں کا سیون کر سکتی ہیں آپ اس بات کا وشیج دھیان رکھیں کی ورت رکھیں آپ فلہر کر کے ساتھ فل کھا کر کی ورت رکھ سکتے ہیں اس بات کا وشیج دھیان رکھیں اپنے بچے کو سواستے رکھنا ہے اور بھگوان نے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی گوواتی مہیلہ ہوگی تو اس کے لیے ہر ایک ورت کو سکار کر لیا جائے گا بھلی وہ بوجن کر کے کرے یا کیسے بھی کرے آپ کو اس ورت میں چندر کے درشن کرنے کے پہلے ورت نہیں کھولنا ہے اس بات کا وشیج دھیان رکھیں وہ چاند کی پوجا کرتے سمیع اپنے پتی کو اپنے سامنے جرور کھڑا کر لیں اس سے آپ کے پتی کی لمبی آئیو ہوتی ہے کروا چود کا ورت کی آپ کو پوری پوجا ویدی بتا دی گئی ہے ہماری کمیونٹی باکس میں اس کا لنک پڑا ہوا ہے ہماری فوٹو بھی لگی ہوئی ہے اس ویڈیو پر آپ اس چینل کو بھی جرور جا کے سبسکرائب کیجئے گا وہ بھی ہمارا چینل ہے جس پہ ہم پوری پوجا ویدی بھی کر کے دکھاتے ہیں پوری سامگری کے ساتھ میں آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے گا ہمارے دونوں تینوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں سری شیوائے نمستوبیم جائے مادہ دی اور کوئی سوال ہو تو پوچھئے گا بہت سے الگ الگ اپائے ہمیں اس ویڈیو اس چینل کے مادہ ہم سے ویڈیو کی دورہ بتاتے جا رہے ہیں آپ سارے ویڈیو دیکھئے گا آپ کو سوہاک کیسے لیتے ہیں ماتا سے وہ بھی بیدی بتائی جائے گی پوچھا کی چوکی ہٹانے پر کیسے ہٹائی جائے وہ بھی بتایا جائے گا سب کچھ ڈیٹیل میں بتایا جائے گا آپ دیکھئے گا دھنیواد